ایسا صاحب اب جو کچھ بھی ہوگا نا وہ پہلی پیشی کے بعد ہی ہوگا لیکن میں نے آپ کے کہنے کے مطابق پچاس پرسن کی جیمال کر دی تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا یوں ایسا صاحب کے اس جائدات کے ساتھ حصے ہوگی دو دو آپ تینوں بھائیوں کے اور ایک آپ کی بہن کا مہین صاحب یہ جس شخص کا نام زمران علی ہے نا آپ اس کو نہیں جانتے ہیں یہ صرف اپنی منمانی کرنے جانتے ہیں اس کو نہ قانون کا خیال ہے نہ پھر شیرہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں صرف آپ ایک کوشش کریں یہ جو زمران علی نے دل کی ڈیویجننگ کی ہے جو حصے بنا ہے معلوم کریں کہ وہ کیا ہے کس طرح ہے لیکن یہ ایک راز ہوتا ہے لیکن اس لاکھانی کو آپ کے لئے پتہ تو کرنا پڑے گا مجھے 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 موسیقی 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 تمہیں یہ درائنگز درائی لگتی ہیں درائی نہیں بلکہ درائی فروت ہے لیکن اینی درائنگز پر تو ہماری خر بلنیز ہوتیلز خردہ ہوتے ہیں ہاں بیسی یہ تو تم خیلی کرم you know what کرم I believe I am a good painter مجھے تشویروں میں رن بننے کا بہت چاہتا what do you mean تھا اب نہیں but سب کچھ سمیداری اور برکلوڈ نے گنگوں کی ساری باتیں گلاد ہیں you know it's wrong تمہیں باتا ہے میں بہتا ہے میں بہتا ہے کہ اپنی پرکٹس جاری رکھو it's good for mental health hmm what is it that's right تم ٹھیک کہہ رہی ہو مجھے پینٹنگ کو نہیں چھوڑنا چاہیے but I am glad کہ تم نے یہ سیت سمبھال لی برنہ مجھے ہی در آگے زمران بھائی کوئی بھابر ڈائپ کا آدم بیزار قسم کا بندہ بٹھا دیں گے اور مجھے آفیس آنب بورا لگنے لگے گا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ سمیداری انہوں نے مجھے سومپی اور تمہاری صورت میں آفیس کو ایک اور بہت اچھی باس سکھ باس نہیں اچھی دوست میں now you are right اچھے میں کتنا سکین کر دی ہے یہ میرے تم میں موسیقی 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 بھابی کیا دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں بس میں سوچ رہی تھی کہ بھابی کارٹونز کا جنل رہ گیا آپ کیا سوچ رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ جب بچے آ جائیں گے تو یہاں پر کھیلا کریں گے بچوں کے آ جانے سے تو رونک ہو جائے گی میں سے کتنی بھی پریشانی ہوں اگر گھر میں بچے ہوں تو پتہ نہیں چلتا لیکن بھابی اس پات پتہ آپ کو خوش ہونا چاہیے پھر آپ کی چہرے پر یہ بارہ کیوں بجے میں لائبا تم سے کیا چھپانا تم تو جانتی ہو گھر کے حالات ان حالات میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حادیہ کے ماں بھاب اسے یہاں واپس ہی نہ آنے دیں اوہ تو بھابی یہ سوچ کے پریشان ہے کہ حادیہ واپس آئے گی ہے نہیں ہاں کچھ ایسا ہی ہے بھابی حادیہ ایسا کیوں کرے گی اسے اس گھر میں اتنی محبت ملے اتنا پیار ملے میں حادیہ کی بات تو نہیں کر رہے میں تو اس کے ماں بھاب کی بات کر رہے ہوں تو بھابی اگر حادیہ میں واپس آنا ہوگا تو وہ خود اپنے پیرنس کو سمجھائے گی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں اچھا خیر میں حادیہ سے بات کروں گی ٹھیک ہے میں تو چاہتی ہوں لائبہ کہ حادیہ جل سے جل بچوں کو لے کر واپس آجائے انشاءاللہ آجائے گی آپ ڈینچن آلیں اب مجھے دیکھ کر آپ نے ٹی وی آف کر دیا میرے لیے تو کچھ لگائے نا کچھ دیکھتے ہیں تو خودی لگا لو کچھ دیکھتے ہیں کچھ مزید آسا پلک بھا بھی کافی پریشان ہے کھہ رہی تھی کہ اگر حادیہ شہزر آدل کے پاس ہی رہ گی تو ہم کیا کریں گے اچھا تمہارا کیا کیا حادیہ بھا بھی ایسا کر سکتی نہیں حادیہ تو ایسا نہیں کر سکتی ہاں لیکن یہاں پر کوئی بھی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی سب کچھ اتنا جلدی جلدی اور اچانک ہوتا ہے کہ سوچنے کی محلت ہی نہیں ملتی ایسا جب حادیہ چلی جائے گی نا تو میں بہت بور ہو جاؤں گی ہم نیٹس رائی لیکن تمہاری بوریت کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس ایک مشہور ہے چا تم ان دنوں میں آفس کیوں نہیں جائن کر لیتی لیکن تمہیں تو میرے آفس جائن کرنے پر اعتراض تھا لائبہ مزاگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں بھئی میں مزاگ کر رہا تھا تمہارا اپنا آفس ہے جب جی جا ہے آپ پکا ہاں پکا اور بیسے بھی بور ہو کی کیا کرو گی گھر میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کھالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اچھا خیف ہو گی مجھے جوائن یہ کرنا کیوں بھئی پس نہیں کرنا یہ بتاؤ کہ کرن کیسا کام کری یا شیز رائنگ رائی گو ہے چلو بھئی مجھے تو نہیں داری تم اپنی شیکسپیر کہانیاں بن کر مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں کوئی نانس دنی ختم کی پتے ہیں مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں بھائی ہی مسئتا ہے ہاں بیٹو ہاں یہ ہے تمہارے کینلک کی ٹکٹ oh thank you bھائجان thank you so much ہاں جیدہ خوشمت ہو سٹری میں نے صرف تمہارے دو ہفتوں کر رکھا ہے زاہرہ ہے نام آیا نہ سارے کھر والے تمہارے بغیر جیدہ جیدہ تک آئی سکتے ہیں it's a little short but ٹھیک ہے کز میں بھی آپنوں کے بغیر زیادہ عسانی رہے آدھیا سب بلی بے سبری سے ان دو شیطانوں کے انتظار کر رہے ہیں بالکل مجھ سے تو سبر نہیں اور ان کی شکل دیکھے عرصہ ہو گیا مجھے اوکی آدھیا کسی بھی چیز کی ضرورتو تو بتاتے نا اوکی تھانکیو سو مچ بھائی جان موسیقی 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 موسیقی